اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظہبن لہو اسحاق ویعقوب نافلہ وکلن جعلنا صالحین اللہم صل على محمد وآل محمد واجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا ٹونٹی ون نمبر کا سورہ ہے اس کے آن نمبر سیونٹی ٹو کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا تو جمعہ یہ ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام کو بتا رہا دیئے اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کیلئے دعا کرتے تھے رب حبل من الصالحین یہ سورہ سانفان قرآن مجید کا ٹھارٹی سول نمبر کا سورہ ہے اس کے آن نمبر ہنڈرڈ میں اشارت ہوا نافلہ عدیہ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک ذاتی خواہش نہ تھی کہ اولاد دیکھ کر خوش رہیں بلکہ عدیان سماوی کے لئے جو قیادت آپ کے ذمہ تھی اس کے تسلسل تحریک توحید کو آگے بڑھانے آنے والی تمام نصروں کی ہدایت اور امامت کے لئے اولاد کی خواہش کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کو پہنچ گئے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور 112 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جنیاوی نعمت حاصل کرنے کی دعوت کے سسلے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اشارت الہی ہو رہا ہے اس نے زمین کو تمہارے لئے نرم بنایا تاکہ اس پر چل پھر کر رزق حلال تلاش کر سکو معصومین علیہ السلام کے اشادات دنیا کے سسلے میں جو ہیں وہ میں کچھ پیش کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا فانی ہے تو اس پر فرصہ کرنے کا مطلب کیا ہے مزید فرمائے کہ تمام گناہوں کا سرچشمہ دنیا کے محبت ہے دنیا کی کچھ مثالیں کہ دنیا گہرے دریا کے مانند ہے امام محسن قادم علیہ السلام کے اشاد قرامی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ دنیا اس گہرے دریا کے مانند ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب گئے لہذا اس دنیا میں تمہاری نجات کی کشتی تقویٰ اور پرہدگاری ہونی چاہیے اور دنیا سام کی جیسی ہے یہ بھی حضرت امام محسن قادم علیہ السلام کا اشاد قرامی ہے کہ دنیا سام کے جیسی ہے جس کو چھونے میں نر وہ اس کے اندر زہلہ اور اس کے اندر زہر حلاحل جس سے اقل مند حضرات دور رہتے ہیں اور نادان اس سے پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں دشمن کے مقاللے میں ہتھیار بندی کے سلسلے میں حضرت لقمان نے اپنے فرزن کو ہدایت فرمائی کہا پیارے بیٹے اگر دشمن کا مقابلہ کرنے اور اسے زے کرنے کے لئے تمہارا ہتھیار خوش کلامی اور اسے تمہاری فرزمندی کا اظہار ہونا چاہیے اسے کنار کشی اختیار کرو ورنہ تمہارے دل کی بات اس پر ظاہر ہو جائے گی اور وہ سمل جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسے کنے کے لئے